اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن منچے اور یون ریسپی ہے جو کہ بہت سادہ اور آسانسی ہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں چکن منلیں نہیں ہے تیس کرام جو کہ بوننس ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے منلیں پیچیز کر لیے ہیں ایک ٹیبل سپون اس میں لسن اذر کا پیس سیٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر ایک ٹیبل سپون سویہ ساوس ایک ٹیبل سپون وینیکر دو ٹیبل سپون میدھا اور چار ٹیبل سپون اس میں کارن فرول ایڈ کریں گے ایک اس میں انڈر شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون اس میں نمک اچھے سے مکس کر لینا ہے اسے اور پندہ منٹ کے لیے سے لگا کے چھوٹ دینا ہے آپ نے میرینیٹ ہونے کے لیے تو اب ہم نے سب سے پہلے چاول بول کر لینا ہے پانی لیں گے دو جگ اور اس میں چاول رہا دیں گے چاولیں ہم نے دو گلاس لیے ہیں جسے پہلے سے میں نے بھگ ہو کے رکھ دیا تھے ایک ٹیبل سپون اس میں بنیگر ایڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون اس میں نمک چاولیں ہم نے بھگ ہو چکے ہوں چاول ہمارے بھگ ہو چکے ہیں اور اسے ایک بڑتر میں نکال لیں گے چاول ہم نے نکال لی ہے اسے ہم پانچ منٹ کے لیے دھمپر رکھ دیں گے دو انڈے لینے آپ نے اور ہاپ تی سپون اس میں فوٹ کلر ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک پین لیں گے اویل لیں گے ہم اس میں ایک ٹی بل سپون اور اس میں انڈے کو فرائی کر لیں گے شیئے اویل لیں گے ہی انڈہ پھرائے ہو چکے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی پیچس کر دینے اور جوسٹ چinson ہم نے semua دھم پر لگے تھے ایک ٹی بل سپون اس میں سو جو سcoon کریں گے بلیک پیپر اور جو انڈا ہم نے فرائی کرتا ہوں وہ اس میں شامل کر دیں گے اسے اچھی سے مکس کر لینا ہے تو چاول ہمارے تیار ہے جی اب ہم چل دے ہیں چکن کی طرف چکن کا مصارا لگایا تھا اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں ہمارا آل گرام ہو چکا ہے ہمارا اس میں چکن ڈالیں گے ہم چکن ہماری فرائی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کلر بھی اچھا ہے تو ہم اسے نکال لیں گے ایک پینلی ہم نے اس میں ایک ٹی بل سپون رس میدر کا پیسٹ ڈالا ایک ٹی بل سپون ٹوٹی بی لار میرچ ایک ٹی بل سپون سوائے ساوس ایک ٹی بل سپون بلیک پیپر دو ٹی بل سپون وینیگر اور دو ٹی بل سپون اس میں چینی شامل کیا اور ایک ٹی بل سپون اس میں نمک شامل کریں گے جس اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تین کلاس میں پانی ایٹ کریں گے تو پانی پانی کو ایک بوئل آ چکا ہے اب ہم اس میں کانٹرول ایٹ کریں گے پان سے چھٹے بل سپون اور اسے ہلک ہلکے آپ نے چلاتے جانا ہے اس میں چمچ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا سا تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایک پیالی میں اس میں کیچپ ایٹ کروں گے اور اپنے اسی طرح سے چمچ ہلاتے جانا ہے تو گرہوی جو ہماری ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے تو اس میں میں ایک کٹیوی گاجٹ ڈالوں گی جسے میں نے چھڑائی میں کٹا ہے اور اسے اپنے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب اس میں میں دو کٹیوی شملہ مچ ڈالوں گی اور ساتھ ہی آپ نے بند گھوپی اور نہ پیاس کٹاو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو سالان ہمارے تہار چکیا ہے تو جو ہماری سبزی تھی وہ اس میں گل چکی ہے تقید ان ایک منہ تک میں نے کٹ کیا ہے اب جو ہم نے چکن فرائی کی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو سالان ہمارے تہار چکیا ہے بلکل پر فرکتے کے اسے تو ہم نے بلتن میں نکال لیں گے اور ایک پلیٹ میں ہم اسے سرف کر لیں گے چاول یہاں پر میں نے سمپل لیا ہے کیونکہ سالان ہمارے پاس آریڈی ہے تو ہم نے ایڈ کر چکے ہیں اگر آپ کو ایڈ کر چکے ہیں تو آپ شامل میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ